وزیراعظم کے قانونی مشیر بیرسٹر ارکیل ملک نے کہا جمہوریت کے دعوے کر رہے آج مذاکرات کے ترلے کر رہے ہیں ایک شخص نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا انتشاری ٹولے نے ملک کو توڑنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی ایک جماعت ملک کے خلاف مسلسل منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا ملکی معاشی صورتحال اب بہتری کی جانب گامزن عوام کو ریلیف ف رحمی ہماری اولین ترجی ہے کیا جائے اور اس کو اپسیٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بے پناہ نقصان پہنچایا جائے اس جولائے اگست کیونکہ یہ تین مہینے بجلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے جو سبسیڈی دی گئی ہے جو ریلیف فراہم کیا گیا ہے تو اس میں ڈیفنیٹلی بل میں کمی آئے گی انشاءاللہ